بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کو تو آپ لوگوں نے اپنی تقاریر کے لیے دیکھا ہی ہوگا جس طرح وہ حجوم گٹھا کر کے تقریریں کرتے رہتے ہیں لیکن کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ کچھ لبرل مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی تجزیہ کریں گے وہ لوگ جن کو ہم صرف نام سے مسلمان مانتے ہیں باقی کام ان کے مسلمانوں والے نہیں جن میں شارو خان اور کئی اور لوگ بھی آتے ہیں ان کے سامنے ڈاکٹر زاکر نائک کو بٹھا کر شو کے ہوسٹ نے کافی عجیب و غریب سوالات کیے اب یہ سوالات تو مسلمانوں کے حوالے سے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شارو خان جیسے لبرل لوگ اصل مسلمان کن کو سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کو کیا وضاحت دی شارو خان ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے یا میں وہ کام کروں جس سے مجھے لگے کہ واقعی میں ایک مسلمان ہوں کیونکہ میں الحمدللہ تمام احادیث کو بھی مانتا ہوں میں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور میں نے پایا کہ میں خود کو اصل مسلمان سمجھنے لگا تو مجھے بہت اچھا لگا تو آپ بتائیں کیا اس سے میں ایک اچھا مسلمان بنا ہوں یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ میرے خیال سے اگر آپ عبادت گزار بنے ہو تو بہتر مسلمان سمجھے جاؤ گے کیونکہ کپڑے اور ہلیا بعد میں آتا ہے اگر ہم داڑی کی بات کریں تو یہ مسلمانوں کی پہچان تو ہے لیکن اس سے کوئی بہتر مسلمان نہیں بن پائے گا جب تک وہ تقویٰ اختیار نہیں کرے گا اس طرح قرآن پڑھنا اچھی بات ہے لیکن صرف اس سے بات نہیں بنے گی جب تک آپ قرآن پر عمل نہیں کرو گے داڑی وغیرہ اسلام کے بڑے گناہوں میں نہیں آتا لیکن اگر آپ عمال کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں رکھو گے تو سمجھو بڑے گناہ میں ہو اب جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بات کہی کہ داڑی رکھنا نہ رکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا عمال درست کرنا ضروری ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک پر تنز کرتے ہوئے برکا نے کہا کہ کچھ لوگ اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں اس پر ایک سکول کے لڑکے کی کہانی بھی بنائی ہے کہ ایک سکول والے داڑی کو علاؤ نہیں کر رہے تھے تو وہاں سے ایک مسلمان بچے نے احتراز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس مدے کو سپریم کورٹ تک لے گیا کہ اگر یہ سکول داڑی کو علاؤ نہیں کریں گے تو پھر میں سکول چھوڑ دوں گا اور اس نے کچھ وقت کے لیے چھوڑا بھی تھا اب ایسے لوگ یعنی مسلمان بھی موجود ہیں کہ داڑی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ پڑھائی نہیں کروں گا لیکن داڑی رکھوں گا اس چھوڑ میں مدنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو برکہ نے ان سے بھی ایک زبردست سوال کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے غلط کاموں کے خلاف فتوے دیئے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے وندے ماترم گانے سے بھی انکار کیا اور دیگر مسلمانوں کو بھی یہ درس دیا کہ وندے ماترم نہیں بولنا چاہیے جبکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ صرف انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اسلام میں اس کا کوئی علم نہیں ہے اب بیسے تو میں مدنی کو کوئی خاص عالم سمجھتا نہیں کیونکہ اس کے بہت سارے خیالات لبرل ہیں لیکن پھر بھی اس پلیٹ فارم پر ایک بہت ہی اچھا جواب دیا کہ اگر کوئی وندے ماترم گانا گاتا ہے یا گانا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ہم یہ گانا نہیں گانا چاہتے تو پھر اس میں باقی ہندووں کو کیا مسئلہ ہے لیکن اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے نام مسلمانوں کے ہندوستان میں ہیں ان کو مجبور کیا گیا کہ وندے ماترم اور جے شریریم کا نعرہ لگائیں اب ان میں کچھ تو بول بھی لیتے ہیں لیکن جب کوئی اویسی کی طرح انکار کرتا ہے تو اس پر دیش دروہی کا الزام لگایا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب مدنی نے ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ لوگ ظاہری لباس سے بھی جج کرتے ہیں جس طرح لوگ میری پگڑی دیکھ کر بن لادن بھی سمجھنے لگتے ہیں لیکن اگر میں یہ پگڑی اتار ہوں تو کیا اچھا مسلمان بن پاؤں گا یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی اگر میں ہندووں کے حق میں بولوں تو بہت اچھا ہوں لیکن اگر وہ کام کروں جو ان کے مذہب میں نہ ہو اور اسلام مجھے اجازت دیتا ہو تو پھر میں ایک برا مسلمان ان کی نظر میں بن جاتا ہوں بات یہ ہے کہ وندے ماترم گانا بلکل الچی گانے کے لیے عزب کرنا بلکل ایک الچی کوئی زبردستی دعا نہ چاہے اور نہیں گائیں یا ہم یہ کہیں ہم نہیں گائیں تو پھر ہم سٹیویو ٹائپ ہو جائیں گے ٹیوریزم کی مخالفت کریں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے یہ جو ڈبل ڈبل معاملے چلتا ہے یہ ٹھیک ہے ابھی میرے داڑھی نہیں ہو برکا جی ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف آتے ہوئے سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی ہلیے سے اخذ کر سکتا ہے یہ بندہ لیبرل ہے یا یہ بندہ زیادہ مذہبی ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں کوئی پگڑی داڑھی والا ہو تو ہم اسے زیادہ مذہبی سمجھتے ہیں جبکہ ہم کلین شیو والے کو زیادہ لیبرل سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کے اس کنفیوین کو بہت آسانی سے دور کیا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی لیبرل یا موڈرن مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کا مطلب وہ ہے جو کوئی بھی اپنی خواہشات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور خود اللہ کی مرضی اور بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا ہے اب یہاں پر کوئی زیادہ عمل کرنے والا ہوگا کوئی کم عمل کرنے والا ہوگا یا پھر کوئی ہوگا بھی نہیں صرف مسلمان نام کا ہی ہوگا اب یہ باتیں شارو خان پر کوب ججت دیں تھیں اس لیے شارو خان باتوں کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا دوستو اکثر ایسے مسلمان جو نام کے ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص موقع نہیں ملتا کہ اسلام کو پوری طرح جان لے یا پھر وہ موقع لینا ہی نہیں چاہتے لیکن اس طرح کے پروگراموں میں ان کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے بین ہٹ جائے اور وہ دوبارہ اسی طرح کے پروگرام کر سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح کی ایمان افروز اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ